یہ دیکھیں گا سامر اسلام علیکم جی میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اداکرا شیزا بٹ اور ان کے لائر جن پر کچھ حرصہ کب چند روز بلکہ کہیں گے کہ کب فائرنگ ہوئی ان کی گاڑی پر اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکے وہ بھی محفوظ رہی اور ان کے بھائی بھی محفوظ رہے شیزا بٹ سے جانتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جس نے فائرنگ کی وہ ان سے کیا چاہتا ہے اسلام علیکم شیزا شیزا کیا وجہ بنی کہ سٹیج ادا کراؤں پر ہی مسلسل فائرنگ کے واقعہ تو رہے ہیں اور آپ پر بھی اب ہوا ہے کیا وجہ ہے میں نے کہ سب کو جیسے بتایا کہ وہ میرے ایزے زندگی میں فین بن گیا ہے پھر میری زندگی میں شامل ہو گیا میرے گھر تک چلے گیا اور جب ایک عورت کے پیچھے مطلب کوئی گھر کا کوئی بڑھا نہ نہ تو اس کے بعد میرے بدقسمت ہی سمجھ لیں کہ یہی حال ہوتا ہے قسمت بیگ ہوگی جیسے کوئی ہو گیا اگر کوئی زندگی میں اگر کوئی آ جاتا ہے انسان کیا عورت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے اگر میں تو بس اسے اپنی جان کو ازاد کروانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی ٹینچن میں ہوں ایک رائے عبدالقادر عبدالحمید بس یہ دھمکیاں جیسے کہ میری فیلی کے کافی بندوں کو بھی بتا ہے کہ یہ کتنے عرصے سے مجھ سے پیسے بھی کھا رہا ہے یہ دھمکیاں کیوں دے رہا تھا آپ کو مسلسل اور کتنے عرصے سے دھمکیاں دے رہا تھا کیا چاہتا تھا چاہتا یہ کہ اگر میں جاتی ہوں اپنا کام کرنے کے لیے جاتی ہوں میرے کہنے پہ کام کرنا ہے جو میں نے کہنا ہے وہ کرنا ہے نہیں کرو گے تو پھر یہ گاڑی پہ فائرنگ بہین بھائیوں کی دھمکی میرے بہین بھائیں اگر مجھے کچھ بھی ہوتا تو ذمہ دار صرف یہ دو ہی بندے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کے گھر پر فائرنگ ہوئی تو اس میں بھی کیا یہی مٹھو بٹ جو تھا وہ شامل تھا اسی نے میرے گھر میں پہلے فائرنگ کروائی تھی ان کے وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں السلام علیکم صاحب کیا آگے کی پولیسی ہوگی قانونی تقاضے کیا ہیں کیوں نہیں ابھی تک گرفتار کیا گیا یہ ایک بہت اثر افراد ہیں دونوں گرفتار ابھی تک نہیں ہو سکی یہ پنجاب پولیسیus یا لاہور پولیس کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کہ ابھی تک یہیں میٹھو بٹ نامی شخص ہیں رائے عبدالقاہ در گرفتار کیوں نہیں ہو سکے پولیس کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے اور یہ بہت اثر افراد ہیں جو میڈم بتا رہی ہیں اور یہ ایک بھتا مافیا گروپ ہے جو ان سے تقریباً چار پانچ سال سے مہانہ وصول کر رہے تھے اپنی مرضی سے انہیں کہتے تھے جس سٹیج پہ کام کرنا ہے ہم سے اجازت لینی ہے اسی وجہ سے انہیں مسلسل بلیک میل کر رہے تھے اور اب یہ ان سے بلیک میل سے تنگ آ کر تھوڑی سی آزاد ہونا چاہ رہی تھی تو انہوں نے ان کی گاڑی پر سٹریٹ فائرڈ کی ہیں گھر آئی تھی تو سٹریٹ فائرڈ کر کے انہیں جان سے مارنے کی نیت سے اور جو پولیس نے فائرڈ دیا ہے جو فائرڈ دفعات بنتی تھی وہ پولیس نے لگائی نہیں چار سو چالیس اور پانسو چھے کی فائرڈ پولیس نے دے دیا ہے وہ بھی دو دن بعد حالانکہ اس پر تین سو چوبیس کا فرنس بنتا تھا اور پانسو چھے بی کے ساتھ تین سو چھے آسی بتا کی بھی فائرڈ بنتی تھی تو میں انشاءاللہ دلہ اس عدالت میں جا کے انشاءاللہ دلہ ایک اپلیکشن بھی دوں گا انشاءاللہ دلہ کہ اس کو آزاد کیا جائے فائرڈ کو اور جو ہماری فائرڈ بنتی ہے وہ فائرڈ لانچ کی جائے جی ناظرین آپ نے شیزہ بچ کی گفتگو بھی سنی اور ان کے وکیل کی بھی گفتگو سنی جو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے اور وہ عدالت بھی جائیں گے عدالت کا دروازہ کٹائیں گے اور تقاضی کریں گے کہ انہیں انصاف مہیا کیا جائے گے کس طرح امن کے سفیر فنکاروں کو کہا جاتا ہے اور ان پر انداد دھن فائرنگ کر کے انہیں جان سے مارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بار